بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بات کہ وہ اس بات کو بھی واضح کریں کہ اقلیتی کمیشن میں شامل ہو کر کے وہ کس مذہب کی نمیندگی کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ اگر ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی شامل ہوں گے تو اپنے اپنے مذہب کی نمیندگی کریں گے لیکن قادیانی وہاں کس مذہب کی نمیندگی کرنا چاہتے ہیں انہیں پاکستانی قوم کو واضح طور پر بتانا ہوگا اور اگر وہ یہ دو چیزیں کلیر نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے مسلمان یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ عالمی دباؤ کے نتیجے میں عمران خان صاحب قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر کے نوازنے کے نئے طریقے سوچ رہے ہیں میں یہ بات بھی آپ کے سمجھنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب پورے ملک کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے خوف و حراس کی کیفیت خود حکومت نے برپا کی ہوئی ہے اور اسی دوران رمضان المبارک کا مہینہ آیا لوگ عبادت میں مشغول ہیں لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور حکمرانوں کی ترجیحات کا اندادہ لگائیے کہ وہ اسی دوران اجلاس منقد کرتی ہے اور پھر قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے یعنی یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان بائیس کروڑ فرزندان توحید آشکان مصطفیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان اور غیر متزلزل ایمان و یقین رکھنے والے مسلمان ہیں آپ بار بار اس مسلمہ عقیدے کو چھیڑ کر کے لوگوں کے جذبات کو مجروع کر رہے ہیں میں اس موقع کے اوپر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے تمام اپنے بھائیوں کو نوجوانوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو سبی کو یہ گدارش کرنا چاہوں گا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے حکمرانوں کو دو ٹوک پیغام دیں اور اس کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ کسی صورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کسی کو ڈاکا ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کے اوپر یعنی اس رمضان المبارک کے مہینے میں حکومت کی طرف سے اس طرح کے فیصلے کیے جانا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے غزب کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس لیے حکمرانوں آپ اپنے فیصلے کو ریورس کرو اور اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ ملک کو من مل سکے قوم کو من مل سکے اور اس وقت قوم جس وبا کا شکار ہے اللہ تبارک وطالعہ اس وبا سے اس قوم کو نجات دلائے بہت شکریہ جداکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ